یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے گاؤں بہت اچھا تھا اور وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے تھے سبھی سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اس گاؤں میں کوئی ایک دوسرے سے جگڑا نہیں کرتا تھا اگر کوئی سمسیہ ہوتی تو مل جل کا اس کا حل نکالتے ان گاؤں والوں کا جیون اچھے سے گزر رہا تھا ایک عورت اس گاؤں میں رہنے آئی پر وہا عورت سندر تھی پر عجیب تھی اس لئے کوئی گاؤں والا اس کو ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتا تھا سہارہ نہ ملنے کے قارن وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں سے جانے کے بعد اسے ایک ویرانہ سا گھر ملا وہاں اس میں رہنے لگی اس نے وہاں جا کر دیکھا یہاں پر کوئی نہیں رہتا اور وہاں رہنے لگی گاؤں کا کوئی بھی ویقتی اس سے بات نہیں کرتا تھا اس لئے وہاں گھر میں ہی رہتی تھی ایک دن ایک آدمی کھید میں کام کرنے کے لئے اس کے گھر کے پاس سے جا رہا تھا اس آدمی کی نظر اس گھر پر پڑتی ہے اس نے دیکھا کہ عورت آگ جلا کر کچھ منتر پڑھ رہی ہے اس آدمی نے گاؤں میں آ کر سب کو بتا دیا کہ وہاں عورت وہاں تنتر ویدیا کر رہی ہے یہ سن کر سبھی گاؤں والے اس کی حویلی پر جاتے ہیں وہ سب اس سے بولتے ہیں یہاں پر یہ سب نہیں چلے گا نہیں تو تم یہاں سے چلی جاؤ اگلے دن گاؤں میں ایک آدمی کی موت ہو جاتی ہے وہاں آدمی وہی تھا جس نے سب کو بتایا تھا کہ وہ عورت تنتر ویدیا کر رہی ہے گاؤں والے آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمیں شک ہے یہ اسی عورت کا کام ہے ہمیں اس سے جا کر بات کرنی چاہیے تب سب اس کے گھر جاتے ہیں گاؤں والے جا کر اس عورت سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا اس آدمی کو جو وہ مر گیا وہاں عورت کچھ نہیں بولتی تب گاؤں والوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور جان سے مار دیا عورت کے مرنے کے بعد گاؤں والوں نے اسے اسی حویلی میں دفنا دیا اس کے بعد اس حویلی کے آس پاس کوئی نہیں جاتا تھا اس کے بعد سے گاؤں میں کوئی نہ کوئی گھٹنا ہونے لگی کوئی نہ کوئی مرنے لگا تب گاؤں والے سمجھ گئے یہ اسی عورت کے قارن ہو رہا ہے تب گاؤں والوں نے سوچا ہمیں مندر کے پندت سے بات کرنی چاہیے گاؤں والے پندت کے پاس گئے اور اسے ساری بات بتا دی تب پندت جی نے کہا تمہیں اپنے گاؤں میں ایک ہون کروانا پڑے گا اس پوجہ کے کرنے سے اس چڑیل کو مکتی مل جائے گی گاؤں کے لوگوں نے جیسا پندر جی نے بولا تھا ویسے سب تیاری کر دی پندر جی نے جیسے ہی ہون ارام کیا اس میں اہوتیاں ڈالنے لگے ویسے ہی چڑیل وہاں پر پرگٹ ہو گئی جیسے ہی پندر جی ہون میں اہوتی ڈالتے چڑیل کا شریر جلنے لگتا جیسے جیسے پندر جی اہوتی ڈالتے چڑیل کا شریر جلتا رہا اور بسم ہو گیا ہون سے چڑیل کو بھی مکتی مل گئی اور گاؤں میں بھی شانتی ہو گئی اس کے بعد گاؤں میں کوئی انہونی نہیں ہوئی اور سب خوشی خوشی رہنے لگ گئے